سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اور اگر تم نے لگی لپٹی کہی یا سچائی سے حق بات سے پہلو تہی کی تو جان رکھو جو کچھ تم کہتے اور کرتے ہو اللہ رب العزت کو اس کی خبر خوب ہے خان صاحب متعدد مرتبہ انہوں نے دور آیا کہ جہانگیر ترین کا اور خسروب اختیار کا ان سارے معاملات سے لے نہ دینا نہیں لیکن بلکل اسی طرح جس طرح سے اللہ رب العزت پر کسی مسلمان کا یقین ہوتا ہے اسی طرح سے ذاتی حصیت میں مجھے اس بات کا یقین تھا کہ ایسا بلکل نہیں ہے وقت نے یہ بات ثابت کر دی کہ خان صاحب کا یہ یقین بلکل کھوکلا تھا تاہم خان صاحب نے مجھے حیران کر دیا وہ ایک رپورٹ جو خود انہیں کے خلاف ایک چارج شیٹ تھی انہوں نے اس کو پبلک کر کے یہ بتا دیا کہ امران خان کے بارے میں کوئی بھی رائے حتمین نہیں ہو سکتی اچھا بھی لگا یہ جان کر کے کہ میرا چائلڈھوڈ ہیرو آج بھی ہیروشپ پر بلیف کرتا ہے اور اگر اس کا کوئی بس چلے کہیں بس چلے تو وہ اپنا ہیروزم اس کا اظہار کرتے جتلاتے اس کو باز نہیں آتا ویل ڈن ویل پلیڈ خان صاحب لیکن یہ بات اتنی سیدھی سادھی نہیں ہے حضور والا خان صاحب نے اس ایک حوالے سے کریڈٹ لیتے ہوئے فرمایا جو کہ درست بھی خان صاحب نے فرمایا کہ گندو مچینی کی قیمتوں میں یک لخت اضافے کی ابتدائی تحقیقات وعدے کی مطابق فوراں بلا کموکاست جاری کر دی گئی ہیں تاریخ میں اس کی نظیر نایاب ہے درست ہے ایک اور ٹوئیٹ بتاتا ہے میں کسی بھی کاروائی سے پہلے آلہ سطحی کمیشن کی جانب سے مفاصل فرینزک آڈٹ کے نتائج کا منتظر ہوں جو پچیس اپریل تک مرتب کر لیے جائیں گے ان نتائج کے سامنے آنے کے بعد کوئی بھی طاقتور گروہ لوبی عوامی مفادات کا خون کر کے منافع سمیٹنے کے قابل نہیں رہے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار اس مرتبہ آپ کو کامیاب فرمائے اس مرتبہ آپ کا یہ یقین یقین محکم بلکہ یہ پورا ہو جائے حالانکہ ماضی قریب کی تاریخ دیکھ کر کے ایسا کچھ پتہ چلتا نہیں ہے خان صاحب نے فوری طور پر ایکشن لیا جانگیر ترین صاحب کی وکٹ لے لی گئی ان کو چیئرمنٹ ٹاسک فورس براہ زراد کی جو عہدے سے وہ برطرف کر دیا گیا ہے مجھے بہت مزہ آیا یہ خبر سن کر کے لیکن پھر کنفیوزی آ گیا اگلے ہی سٹیٹمنٹ جو ٹویٹر کی بیان کی صورت میں تھا اس میں تو باقاعدہ وہ ہیلو ہیلو کرتے نظر آ رہے تھے جانگیر ترین وہ کہہ رہے تھے بھائی میں تو چانوں کی مجھے تو کوئی چیئرمنٹ ٹاسک فورس کا پتہ ہی نہیں ہے میں تو کبھی رہا ہی نہیں ہوں اگر ایسا ہے تو پھر یہ وکٹ کس کے لیے دوسرے خسرو بختیار صاحب یہ ہے یہ ہے پاکستان کی سیاست پاکستان کی سیاست کے مطابق اس چلن کے مطابق جو ہمارے یہ رائج ہے اور برسوں سے رائج ہے سخت ترین سزا دی گئی ہے خسرو بختیار کو ان سے ان کی ایک وزارت واپس لے کر کے ان کو دوسری دیجئے لے بٹا اب یہاں کھاکم آ چکے اب دوسری لے لو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کون تم سے پوچھ لے گا اس سے پتا چلا ہے کہ تبدیلی نہیں آئی تھوڑی دیر پہلے میں کچھ اور کہہ رہا تھا اور اب کچھ اور کہہ رہا ہوں یہ یقین رکھئے گا کہ اب تھوڑی دیر پہ میں کچھ اور بھی کہنے والا ہوں بور ہو گیا پورے ویکنڈز پہ تبلچیوں نے دماغ خراب کر دیا آئے گا بھی آئے گا چھائے گا بھی چھائے گا کر کے پاکستان کی تاریخ ہاں بھائی ٹیک ہے یا رہا ہو گیا سب سے زیادہ مزہ آتا ہے حکومتی زومہ کے بیانات پڑھ کے شہزاد اکبر جن کی آج وکٹ لے لی گئی ہے فرما رہے تھے کہ وزیراعظم نے ریپورٹ پبلک کر کے مثال قائم کر دیئے ڈاکٹر شہباز گل جنہیں دوسری مرتبہ روزگار کا بندوبست کیا ہے تبدیلی سرکار نے کہہ رہے تھے کہ عمران خان قوم کے لیے اللہ کی نعمت ہیں اس بارے میں تو پی ٹی آئی والے بتائیں گے لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی زہمت ہیں اس کا مجھے یقین ہے کیونکہ جس قسم کے چھچھوڑے ویڈال ڈیو رسپیکٹ بیانات آپ آئے دن دیتے رہتے ہیں جس کی عمران خان جیسے آدمی کو جو اتنی بڑی پرسنیلٹی کا حامل رہا ہے اور آج اس کے پاس اتنا بڑا مسند ہے he doesn't even need it یار for god's sake حد ہو گئی قاسم سوری لیکھ رہا ہے کہ آٹے اور چینی بہران کی ریپورٹ پبلک کر کے عمران خان نے ایک اور وزیراعظم عمران خان نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا ایسی ریپورٹ پبلک کرنے کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں بنتی ملتی مسلحتوں سابقہ حکومتوں میں مسلحتوں اور اپنے مفادات کے باعث ایسی ریپورٹ جاری کرنے کی اخلاقی جورت نہیں تھی ٹھیک بات ہے ایماندار کپتان کے لیے کوئی بھی قانون سے بالتر نہیں ابھی اس پہ تھوڑی در میں انشاءاللہ آتے ہیں میر شکیل اب آپ حیران ہو جائیں ہیں میر شکیل کیسے کہہ لیں دینا لیکن نہیں ہے جب میں کر رہا ہوں تو ہے میر شکیل کا یہ روزنامہ جو پاکستان میں سب سے زیادہ بتایا جاتا ہے کہ موقع روزنامہ ہے ایسا لوگ کہتے ہیں یہ میں نے پورا پڑھ لیا اس میں جہانگیر ترین کا نام کہیں نہیں ہے آخری لائن میں یہ ننہ مننہ سا جیسے عمران خان کے سامنے آپ یوں سمجھ لیں شیخ رشید بلکل ویسے ہی پتہ ہی نہیں چلتا دو دھو پڑ گیا آخر میں جا کے نظر آیا جہانگیر ترین حالانکہ جہانگیر ترین نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا تو جہانگیر ترین سے میر شکیل کا یا جنگ روپ کا کیا کننکشن ہے میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا اور اگر آپ نے وکیٹ لیے تو غالباً شاہد دوپل میں ہی سہی لیکن صحیح وکیٹ لے لی سر ایک مرتبہ پھر زبردست خان صاحب آگا ہے خان صاحب چھاگا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جاہانگیر ترین صاحب کے بارے میں دو تین چیزیں ہیں بلکہ اسے پورے اپیسوڈ کے بارے میں دو تین چیزیں ہیں کچھ سوالات ہیں جو میرے ننے منے ذہن میں کب سے مچل رہے تھے آج رمیش کمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں معروف شخصیت ہیں تعرف کی ضرورت تو نہیں اور ویسے بھی اس وقت اس لیے بھی ضرورت نہیں کہ میرا فتوہ جاری ہے تو سر ذرا توقف فرمائیے گا جانگیر ترین صاحب کون ہے جناب والا یہ دسمبر سولہ دوہزار سترہ کا ہیرلڈ کا شمارہ ہے آپ کے سامنے ٹیلویجن سکرین پہ ابھی آپ دیکھیں گے اس نے جانگیر ترین دکھا ہے جانگیر ترین پی ٹی آئیز منی مین اور اس میں کوئی دور آئے بھی نہیں ہے کچھ لوگ انہیں محبت سے پی ٹی آئی کا ای ٹی ایم بھی کہا کرتے تھے اس میں خوبصورت جو پیراغراف ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں رمیش صاحب آپ کی انگریزی اچھی سر ذرا سنیے گا he is perceived by his detractors both within and especially outside the PTI as someone who is able to buy influence allegations of money laundering and loans defaulted continue to haunt him سمجھ لیجئے کہ یہ بھی ہوای فائر ہے کیا جہانگیر ترین وہ آدمی نہیں ہے جسے عدالت نے نا اہل قرار دے کر کے سیاست میں کسی پورٹ فولیو کو دینے سے ممانیت کر رکھی تھی اس کا جواب ہے کہ بالکل ہے کیا ایک آدمی میں ایک چھوٹی سے مثال دے رہا ہوں تو کیا ایک آدمی اگر ایک غفلت یا ایک مجرمانہ فعل کا ارتکاب کرتے ہوئے دھر لیا جائے اور اس کو عدالت سے کوئی سزا ملے تو اس کو کوئی سیاسی جماعت کا سربراہ اگر لفٹ کراتا ہے کیا یہ اخلاقی طور پر سیاسی طور پر معاشرتی طور پر یہ بات درست ہے ظاہر ہے کہ اس کا جواب بھی ہے کہ بگ نو تو پھر یہ خان صاحب کے برابر میں کس لیے بیٹے ہوئے تھے یہ اس ایک اپیسوڈ سے پہلے تک بیٹھے ہوئے رہے ہیں وہ تصویریں دکھا دیں نا بھائی تاکہ یہ نہ لگے کہ میں جھوڑ بول رہا ہوں باقاعدہ اتنی ڈھونڈھانڈ کر کے وہ ساری تصویریں نکالی ہیں دیکھئے آپ انگریزی اقبار پڑا جا رہا ہے اب یہ کتنی بھی پرانی ہیں لیکن یہ ہے عمران خان اور اس بات پر میں قسم اٹھا سکتا ہوں اور یہ ان کے بلکل برابر میں جہانگیر ترین ہے اور ان کا یہ تیارہ اس پہ یہ الزام بھی ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کی حکومت نے جی بھر کے شاپنگ کیے اس پہ میں نے کچھ پروگرامز بھی کی ہیں ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں آنے سے پہلے جس وقت الیکشن کی گہمہ گہمی تھی خوب تیارہ بھر بھر کے شاپنگ کروائی گئی ہے پی ٹی آئی کو اور بہت ساری چیزیں اس حوالے سے اپنے پروگرام میں گفتگو ہم کرتے رہے ہیں ایک تو یہ جب ایک آدمی کو سپریم کورٹ نے عدالت نے اس پہ کوسچن مارک لگا دیا تو حضور والا آپ کیسے کہتے چلے آ رہے تھے ایک فلانے پہ نشان مارک ہے کہ نہیں یہ زیبرا ہے جبکہ وہ نہیں تھا مثال ہے دوسری بات پنجاب نے سبسیڈی دی پنجاب میں کون بیٹھا ہے بھائی پنجاب میں وزیر خوراک سے اوپر ایک اور مخلوق ہے جس کا نام ہے بلا وجہ کا وسیم اکرم پلس حیرانی کی بات ہے آدمی کا اپنے بال نوچنے کو دل کرتا ہے کہ خان صاحب نے جہانگیر ترین کی وکٹ لے لی اچھا اگر ایسا ہوا تو پھر عثمان بزدار کی ستائش کرنے کا کیا مطلب ہے وزیر خوراک نے اپنے سگنیچر سے یہ سبسیڈی دی تو کیا وزیر اعلیٰ کی سگنیچر کی ضرورت نہیں پیش آئی ہوگی اچھا سبسیڈی کی اپروول جو ای سی سی نے دی ای سی سی کے جلاد کی صدارت تو خود وزیور اعظم کر رہے تھے اگن اتنا بڑا سوال بھائی وہ جو تبلچی آئے گا ہی آئے گا چھائے گا ہی شائے گا کر رہے تھے وہ یہ ساری باتیں کیوں نہیں سوچ رہے ہیں یا کیوں وہ سارے انکرانی کرام جو اس بارے میں پروگرامز کر رہے ہیں بہت سارے نہیں کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جو کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں وہ کیوں نہیں یہ ساری چیزیں دکھا رہے خان صاحب نے ایک ایگزیمپل سیٹ کر دی اوکے لیکن ابھی اس کا نصیحہ آنا باقی ہے یہ سارے سوالات جو میں کر رہا ہوں اس کا جواب کون دے گا میرے ساتھ جیسا کہ میں تعریف کرا چکا ہوں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب میش کمار صاحب سر زحمت کی عزت معذرت لیکن پورا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ بیک گراؤنڈ انفرمیشن دینا ضروری تھا تاکہ ایک سامہ باندھ سکوں اور پورا کیس اسٹیبلش کر سکوں یہ نہ لگے کہ میں ہوای فائر کر رہا ہوں یہ مجھے بتائیے جناب والا یہ سب کچھ جو کچھ ہوا یہ کوئی انیکسپیکٹڈ کام تو نہیں تھا مطلب یہ تو جس کو کہتے ہیں نوشتہ دیوار تھی یہ ساری باتیں خان صاحب کی کیلکولیشن یہاں غلط ثابت ہو گئی اس کے باوجود بھی ابھی اگر میں بیٹھ کے کروں آئے گا بھی آئے گا اور ماشاءاللہ سباناللہ یہ جسٹیفائیڈ ہے شکریہ شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی میں نے تیرہ منٹ انٹرپٹ جو ہے وہ پوری جتنی آپ نے تنبی باندھی پہلے تو آپ نے اچھے موڈ سے شروع کیا میں نے کہا آج لگتا ہے کہ اچھے موڈ میں شروع ہو رہا ہے مگر وہی فروض سی جگہ پہ آپ پہنچ گئے پہلی چیز تو خان صاحب کے ساتھ اگر کوئی سنسئر فرینڈ تھا یا ہے میں سمجھتا ہوں وہ جہانگیر ترین تھا اور جہانگیر ترین ہے اور جہانگیر ترین ایک بزنیسمن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نے اگر کوٹ کی تنبی دی کہ بھئی کوٹ کوٹ نے اس کو حیل قرار دیا تو کوئی عدیٰ وہ نہیں رکھ رہا تھا صلاح مشہورے کی ٹائم پہ کوئی بزنیسمن بھی آسکتا ہے اور کوئی ایکونومسٹ بھی آسکتا ہے اگری کلچر بات کی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں اگری آفیشلی وہ اس کے کوئی سربراہ نہیں تھے مگر وہ میٹنگز میں ضرور آتے تھے ان سے اس کے تجربے سے جو ہے وہ صلاح مشہورے ضرور لیے جاتے تھے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے حوالے سے آپ اس کو کرسائی کر سکتے ہیں جو بھی انہوں نے کی خدمت کی اب آتے ہیں آپ کے الزام کے اوپر جو یہ الزام اور جو یہ پروف ہوئے ہیں جو رپورٹ آئی ہے دیکھیں ہوتا ہی کیا ہے ہوتا ہی یہ ہے کہ وہ جو ہماری فیڈل منسٹری ہوتی ہے سیکیورٹی کی اس کی ریسپانسیبیلٹی ہوتی ہے چاہے گندم ہے یا چینی ہے اور وہ پوری رپورٹ بناتی ہے اس کے اوپر پوری ریسرچ ہوتی ہے کہ اس سال ہماری خپت کتنی ہے اس سال ہمارے لیے جو ہے وہ کراپ کتنا بن رہا ہے اور کتنا ہم ایکسیس ہیں کتنا ہم مائنس میں ہیں پوری اس کی رپورٹ بنتی ہے اس رپورٹ کے بعد وہ پروفنشل گورنمنٹ بھی اس میں شیئر ہوتا ہے پروفنشل گورنمنٹ کو اس کا انپورٹ دیا جاتا ہے انپورٹ دینے کے بعد جو ہے وہ رپورٹ آگے بڑھتی ہے اس کی ریسرچ کے اوپر منسٹری آف کامرس جو ہے اس کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن کرتی ہے تو گندم کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے وہ تو دونوں جگہ پہ آگئی کہ ایک جگہ پہ جو ہے خریداری دیر سے کی گئی اور دوسری جگہ پہ جو ہے وہ خریداری نہیں کی گئی جس کی وجہ سے ہوا اور یہی فوڈ اینڈ سیکیورٹی منسٹری نے بھی ان کو بتایا ہے رہی بات چینی کے حوالے سے منسٹری نے جو ہے وہ آپ پوسٹ کیا ہے کہ چینی جو ہے وہ آپ میں جب چینی شگر ملوں میں کام کرتا تھا نائٹی فائیو سے دوہزار دو تک تب تیس سے پیلتیس لاکھ سال میں خپت ہوتی تھی اب خپت جو ہے وہ تقریباً فائی ویلین ٹن کے اوپر چلی گئی ہے فائیو ٹو فائی پائنٹ فائی ویلین اور وہی انہوں نے ریکارڈ بنایا کہ اتنی چینی کی جو ہے وہ پروڈکشن ہے اور اتنی جو ہے وہ نیکسٹیئر کا فصل کم ہے لہٰذا کسی قسم کی ایکسپورٹ نہیں کی جائے اس کے چائنہ کے ساتھ دیل ہوتی ہے کہ بھئی ہم آپ سے اتنا امپورٹ تھے ہیں اور آپ ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹ آپ کے ملکوں میں نہیں ہوتا ہے آپ ہمیں کچھ فیسلیٹی دیں تو چائنہ نے جو ہے یہی کمورٹیز کے حوالے سے کچھ فیسلیٹی دیں اور کچھ ہمیں بیلنس کی بھی ضرورت تھی جو وہ ایسی سی کا اجلاس تھا اس ایسی سی کے اجلاس میں اسد عمر نے اس کی تدارت کی اور اس کے اندر جو پروپوزل آتا ہے وہ منسٹری آف کامرس لے کے آتی ہے تو منسٹری آف کامرس آن بورڈ ہو گئی منسٹری آف سیکیورٹی نے اس کو ریگریٹ کیا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے مگر ایسی سی نے ایپروف ضرور کیا کہ اس کو ایکسپورٹ کی پرمیشن دی جائے مگر ایسی سی نے سبسٹی کے لیے منع کر دیا ایسی سی کے اپروف کے بعد وہ کیبنیٹ میں آتا ہے اور کیبنیٹ کو پرائم نسٹری چیئر کرتا ہے وہاں پہ وہ ڈیسیشن آتا ہے ڈیسیشن آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں ہر بزنیس کمیونٹی کا حق ہے کہ وہ اسے فائدہ لے اور ایکسپورٹ کے حوالے سے اگر اس کو مارکیٹ کے اندر اس کو اسپیس ملتے تو وہ کرے اب یہاں پہ یہ ضرور کوسچن مارک آتا ہے تو پھر پنجاب گورنمنٹ نے سبسٹی کر دی اور ماضی میں بھی پنجاب جو ہے اس طرح سے سبسٹی دیتا آ رہا ہے تو کیوں دیتا آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ آپ بزنیس کمیونٹی کو کبھی آپ آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا کہ دوہزار اٹھارہ میں اسی طرح سے گندم کو بھی پچھتر ڈالر ایکسپورٹ دے کے نونلی کی گورنمنٹ تھی اس میں یہ ڈیسیشن کیا گیا اس کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی اس کو کنٹینیو رکھا میں نے تب بھی آپوز کیا تھا اس حوالے سے کہ بھئی بزنیس کمیونٹی کو پہ آزاد رہنے دیں جیسے چاول ہے ٹیکسٹائل ہے آپ بزنیس کمیونٹی کو اپن کر دیں ایک ٹیکسٹائل مل بھی ایک کرب روپے کی لگ جاتی ہے ایک رائس مل بھی ایک کرب روپے کی لگ جاتی ہے ایک شگر مل بھی ایک کرب روپے کی لگ جاتی ہے مگر شگر مل کا جو لیسن ہے وہ ایک اتنا ڈیفیکلٹ ہے جو لیسن کی وجہ سے وہاں پہ بہت بڑی بزنیس مافیا ضرور آ جاتی ہے مگر آپ کوٹے بزنیسمن وہاں پہ نہیں آتی ہیں تو لہٰذا آپ کو اس کو اوپن بزنیس کے طور پر لانا چاہیے مگر آج تک شگر انڈسٹری جو ہے وہ اوپن بزنیس طور پر نہیں آئی سر مجھے یہ بتائیے جانگی ترین صاحب نے میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں اس کے اوپر آ رہا ہوں تو اس کی وجہ سے کسی کا بیس پرسن شیئر کسی کا پندرہ پرسن کسی کا دس پرسن مگر چند پانچ سات گھرانے ہیں چاہے جانگی ترین ہو چاہے میاں صاحب ہو چاہے ضروف کا مرزا صاحب ہو چاہے آصف زرداری صاحب ہو مطلب چند گھرانے خسرو بکتیار ہو چند گھرانے ان کا اس بزنیس کے اوپر قبضہ ہے اور اسی بزنیس کے اوپر سبسٹی داتی جاتی ہے اب آتی ہے کہ پنجاب کو جب ایک منع کیا گیا پنجاب کا اس میں رول نہیں بنتا پنجاب نے سبسٹی کیوں دی میں سمجھتا ہوں یہ ایک بار ضرور ہے سر اس سے بھی پہلے ایک سوال جو اٹھتا ہے جس کی طرف آپ شاید نہیں آنا چاہتے لیکن سر یہ مجھے بتائیے وسیم اکرم پلس نے سبسٹی دی اب وہ بڑی بات ہے ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے انہوں نے یہ کام کر دیا یہ سارا بوران کھڑا ہو گیا یہ سارا قضیہ چلتا رہا حکومت کے سربراہ کو ملک کے چیف ایگزیکیٹیف کو کانو کان خبر نہ ہوئی چلیے یہ بھی مانے لیتے ہیں سر لیکن اس کے بعد پھر یہ خبر جو میرا موہ چڑھا رہی ہے وزیراعظم کی جانب سے وزیراعظم کی ایک بار پھر بھرپور ستائش یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جو خان صاحب نے ان کو ستائش سے نوازا ہے یہ متعدد مرتبہ یہ اپیسوڈ ہو چکی ہیں اور ہمیں واقعی سمجھ میں نہیں آیا کہ خان صاحب کی دورندیش نگاہیں ایسا کیا دیکھ پاتی ہیں جو ہم عقل کے اندھے نہیں دیکھ پاتے حضور والا ایک تو اس جانبہ یہ اور دوسرا یہ خسروب اختیار کو جو اتنی سخت سزا دی ہے دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی اس سے ایک وزارت واپس لے کر دوسری دے دی گئی ہے ایک آدمی نے ایک طرف جو گل گھلا ہے ابھی اس سے پیٹر نہیں بھراتا جو اس کو دوسرا دے دی گا کہ چل بیٹا یہاں ہاتھ ساف کر سر یہ کس قسم کا عقل مندانہ انورٹڈ کاماز میں فیصلہ ہے ذرا مختصر الفاظ میں اگر آپ بتائیں تو مجھے نید میں نہیں آئے گی آپ آج تو بہت بولیں ایمان سے اتنا تو کسی پروگرام میں آپ نہیں بولے نورل آرفین میں ہمیشہ آپ کو میں نے بتایا کہ جو پروپوزل جو پٹ اپ ہوا ہر بزنیس پین جب بھی ایسی کوئی گورنمنٹ کی پولیسی آتی ہے ادھر اس کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ فائدہ لیتا ہے جیسے گندم کا آیا پرائیس بڑھ رہی تھی بہت سارے بزنیس پین انہوں نے اسٹرک کٹھا کیا وہ اس کا حق ہے جس طریقے سے ہم کہتے کہ بھئی زخیروں کے اخلاف جو وہ ایکشن لیں گے پولیسی صحیح نہیں ہے بزنیس میں ان بزنیس کرے گا اس کو پتا ہے کہ آج میں اگر میرے پاس پیسہ ہے میں اپنا پیسہ رکھے میں اس چیز کو کنٹرول کروں گا جب ضرور پڑے گی پیسہ مجھے جب مارکیٹ کا ریٹ بڑھے گا تب میں بیچوں گا یہ پولیسی بنانا گورنمنٹ کا کام ہے اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ دیکھا جائے تو کاملس منسٹری کا ہے ای سی سی کا ہے یہ چیزیں کوسٹن مابل ہیں کہ پرمیشن کیوں دی گئی فوٹ سیکیورٹی منسٹری نے جب منع کیا تو ای سی سی نے جو ہے وہ پھر بھی اس کی پرمیشن کیوں لی ایک تو یہ بات ہے دوسری آپ بات کریں خسرو بکتیار کی میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیت کرین کے حوالے سے جتنی بات کی جا رہی ہے اور اگر اس کو سپیر کیا جا رہا ہے یا اس کو ایمپارٹنٹ اور اس سے بھی زیادہ ایمپارٹنٹ تو یہ کوسٹن مارک ضرور ہوتے ہیں کہ آیا یہ اتنے سارے ایکشن کے پیچھے جو ہے یہ رپورٹ ہے یا کچھ اور تو اب وہ تو وقت اور حالات جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ بہت بڑا ایک ایمپارٹنٹ چیز ہوتا ہے جو آگے چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ کلیر فائی کرے گا یہ نہیں میری یورکر جگہ پہ پڑ گئی ٹھیک ہے میں سمجھ گیا اس کا جواب نہیں ہے اگلا سوال جانگیر ترین صاحب فرما رہے ہیں نہیں یہ جواب نہیں ہوا آپ اتفاق کر رہے ہیں آپ اتفاق کر رہے ہیں میرے سوال سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا میں اس سے اجفاق کرتا ہوں یہی تو کرنے پیٹھا ہوں جانگیر ترین کا نام آ رہا ہے اب اگلا سوال کامرس منسٹری کی ریسپانسیبلٹی ہے جانگیر ترین صاحب کا ورڈٹ سنیے جانگیر ترین صاحب کا ورڈٹ سنیے حضور والا جانگیر ترین نے صاحب سے غیر رسمی گفتگو میں ریپورٹ کو سیاسی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ میری ذات پر حملہ ہے انہوں نے الزام آئد کیا کہ اس کے پیچھے وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری ہیں اور مجھے ٹارگٹ کرنے کے لیے نامکمل ریپورٹ کو جاری کروا دیا گیا سر یہاں آنے سے پہلے کچھ ایک دو ٹیلی فون کالز کا گناہ تو میرے سر بھی ہے جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جانگیر ترین تو خود دوسروں کے خلاف سازش کرتا ہے اس کے خلاف کون سازش کر جائے گا اتنا بڑا تونگر کون ہے اور اگر ایسا ہوا ہے تو پھر تو مطلب دو نفل واجب نہیں ہو گئے یہ تو بالکل اسی بادشاہ والا حال ہے جس نے خدای کا دعویٰ کر دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے ایک چھوٹے سے مچھر نے اس کو اس کی حسیت یاد دلا دی اور پھر وہ اخلاقا جوتے کھاتے 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 اس دنیا سے دوسرے جانت صدار گئے دیکھیں ایک تو ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے جو تھوڑے ٹائم میں اپنے آپ کو اگر کوئی پاورفل سمجھتا ہے تو وہ خدا کو بھی وہ چیز پسند نہیں ہے مگر جہانگیر ترین میں یہ بڑاپن نہیں تھا دیکھیں میں جو ہے وہ کم میری ملاقاتیں ہوتی ہیں مگر یہ نہیں تھا اکل مند ضرور بندہ تھا سمجھدار تھا اور اس کو جو آہوا پیسے نہیں سمجھیں کہ غلط کوئی مشہورہ کھان صاحب سے سنسر تھا اس کا ایک خواب تھا کہ کھان صاحب میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ کھان صاحب جو پرائم نیسٹر جو بنے ہیں سنسر ہونے کی وجوہات سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو گندم بوران چینی بوران یہ خبر جو کہہ رہی ہے چھپن کروڑ یہ تو وہ جو سامنے آیا ہے مثال ہے ایک ہائپو تھٹیکل بات ہی صحیح ابھی اور پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں جو شاید اگر کوئی انکوائری کی جائے تو سامنے آ جائیں ایک بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو ہو سکتا ہے غلط بھی ہو راویانے روایت کا کچھ اسرار ہے کیا کہیں گے جب کسی کے وقت کسی کے آگے جو ہے نا برا وقت آتا ہے تو پھر اس کے پاس جو ہے وہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے جو ان دشمنیاں نکالنے ہوتی ہیں باہر آ جاتی ہیں جیسے آج میں مشکل وقت میں جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں مختلف ٹویٹ بھی دیکھ رہا ہوں مختلف یہ بھی دیکھ رہا ہوں وہ سارے جانترین کی اتاک پہ بھی میں نے اس کی بنگلے پہ بھی میں نے دیکھی ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ بھی جاتے رہتے ہیں تو یہ وقت اور حالات کی بات ہے مگر میں سمجھتا ہوں آدمی یہ بات نہیں ہے آدمی کو اسنوں کی سیاست کرنی چاہیے صحیح کو صحیح کہنا چاہیے غلط کو غلط کہنا چاہیے آپ نے مجھے اتنے مرسوہ لیا ہے آپ کو پتا ہے کہ میں ہر وقت جو بھی بات ہوتی ہے وہ صحیح کو صحیح کہتا ہوں غلط کو غلط کہتا ہوں تو آپ مجھے یہ نہیں کہیں کہ آج آپ نے یہ صحیح بات غلط بات کیا یہ بات کی دون طریقے سے آدمی کو یہ جو نیٹ اور پندہ ہوتا ہے اس کی ڈائریکشن ہمیشہ اپنی ہوتی ہے اس کی سوچ اپنی ہوتی ہے تو وہ اس کو اس ڈائریکشن کے یہاں پہ ایک چوٹے سے بریک کی مجھے کال دی جا رہی ہے رمیش صاحب تھوڑا سا توقف کیجئے گا بریک سے واپس آؤں گا بہت امپورٹنٹ چیز آپ سے ڈسکس کرنی ہے اور وہ ہے وزیراعظم کا وہ متوقع ایکشن جس کے وارے میں اس وقت مختلف لوگ باتیں کر رہے ہیں مختلف باتیں کر رہے ہیں خان صاحب کیا ایکشن لینے والے ہیں کیا آپ پریڈکٹ کرتے ہیں تھوڑا سا توقف اس کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین ایک بریک ملکم بات ناظرین مزتور رمیش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رمیش صاحب صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا فردوس آشق آبان صاحبہ نے فرمایا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پچیس اپریل کی رپورٹ آنے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن لیں گے کچھ پریڈکٹ کریں گے کریں گے یہ سخت ایکشن جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے یہ اسی قسم کا سخت ایکشن تو نہیں جیسا سخت ایکشن خسرو بختیار کو لے کے انہیں سختی سے ایک اور سخت قسم کی وزارت دے دی گئی تاکہ وہ سختی سے پاکستان کو ان کے گناہوں کی سخت سے سخت سزا دے دیں سر دوسری بات آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف اگر تو کوئی کاروائی ہونی ہے تو کیا یہ کاروائی اسی قسم کی تو نہیں ہوگی جس طرح پاکستانی سیاست میں ہوتی ہے کہ کیس عدالتوں میں داخل کر دیا اور اس کے بعد لگے دھکے بے دھکے کھانے اور اس کے بعد کیس جانے اور عوام پاکستان جانے جس کو ہر تھوڑے دن کے بعد جوتے مار مار کے ان کی یاد داشت پہلے ہی چھین لی جاتی ہے کبھی کرونا کے نام پہ کبھی مہنگائی کے نام پہ کبھی راشن کے نام پہ کچھ فرمائیے گا نورال آرفین پہلی تو چیز جہاں پہ ان لوگوں کو ان چیزوں سے دور ہونا چاہیے دوسری چیز یہ کہ اٹھارہ انیس سالی جو میری پولٹیکل لائف ہے جو سب سے زیادہ میں نے جو دور دیکھا ہے وہ نائنٹی نائن سے دوہزار دو کا دیکھا تھا مشرفالہ اس ٹائم پہ بھی سزا اور جزا کا قانون نہیں بنا تو آج سزا اور جزا کا اگر قانون بن جاتا ہے تو یہ پاکستان کی بہت بڑی قسمت ہوگی مگر سزا اور جزا کے اوپر اگر جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں بزنس کمیونٹی سے زیادہ نیگلیجنسی جہاں جہاں پہ ظاہر ہوگی ان کے خلاف اگر ایکشن ہوتا ہے کہ کن لوگوں نے پرمیشن لی کن لوگوں نے ای سی سی کو کیا کیا ہوا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں بزنس کمیونٹی تو ہمیشہ فائدہ لیتی ہے وہ تو لاز بھی کرتی ہے وہ بزنس بھی کرتی ہے سٹاک کے اندر اگر آپ کوئی اچھی پالیسی لے کیا ایکل آپ کہیں کہ سٹاک کے اندر اتنا بروکرو نے کما لیا یہ ایسا نہیں ہوتا ہے بنیادی سوال ہے خان صاحب کیا ایکشن نہیں ہے آپ کے خیال میں میں آج سمجھتا ہوں کہ ٹائم کے اوپر بات ہے وقت ثابت کرے گا خان صاحب کی طبیعت کے اندر ہے اور خان صاحب کو کا جو موٹ دیکھنے میں آرہا ہے اور خان صاحب کو جو کرنا چاہیے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے وہ ایک پریسیڈنٹ سیڈ کرنا چاہیے میں نے اپنے پریسیڈ کرنا چاہیے یہ ہوگا یا نہیں میں نے اپنے پریسیڈ کے اوپر ان ان لوگوں کی نیگلی جنسی تھی اور ان ان لوگوں کے اوپر ایکشن لیا باٹیور آنسر سر تینکیو سو بری مچ پریسیڈ ٹائم رمیش کمار صاحب سر تھانکس لارٹ فور بینگ ویڈا ناظرین یہ تھے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب پاکستان تحریک انصاف سے اب ہم کچھ بات کیے لیتے ہیں اسے ایک صوبے کی جہاں اس وقت میں موجود ہوں اسے ایک شہر کی جسے کراچی کہتے ہیں خبر یہ ہے کہ بھٹو والے بھی اللہ کا شکر خیر سے کرونا پروف نکلے اور اس فیرس میں سعید گنی اکیلے ہی نہیں ہے جو ٹارزن ہے اس فیرس میں اور بہت سارے لوگ ہیں فیصل و آوڈا بچائے تو خامقہ ہی بدنام ہوئے جاتے ہیں سعید گنی صاحب کو کرونا ہوا اللہ تعالی نے سمہ الحمدللہ رحم کیا لیکن جو علاج انہوں نے بتایا کہ جو کر کے وہ شفایاب ہو گئے میں گڑھ بڑھا گیا انہوں نے کہا کہ میں نے غرارے کیے بھاپ لی اور میں ٹھیک ہو گیا تو پھر یہ تام جام کا ایک لگایا ہے کرونا اور فلانہ اور ڈھکانہ یہ اسرائیل ارے کو کیوں نظر آ رہا ہے ایک بات تو یہ دوسری بات عام آدمی کو لوگ ڈاؤن کے نام پر جس عذیت کا سامنا ہے بیروزگاری راشن کی لمبی لمبی قطارے راشن کے صرف وعدے کیے جارے راشن نہیں مل رہا پیریڈ راشن نہیں مل رہا ایک مرتبہ پھر یہ شو کرنے سے پہلے پیپلز پارٹی کے انسائٹ سورسز سے بات کیے اور ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا کہ راشن کی تقسیم کا صرف نظام ابھی تک وہ بھی خبروں میں وضع کیا ہے راشن کی تقسیم کب عمل میں آئے گی مستحقین کو کب جو ہے وہ اس ایک خوبصورت سانہے کا سامنا کرنا پڑے گا نو بڑی نوز ایکسیپٹ سی ام سندھ بھٹو کی برسی کے موقع پر یہ آپ مناظر اپنی ٹیلیویجن سکرین پہ دیکھ رہے ہیں جہاں کرونا کے ساتھ جی بھر کے سرکاری سرپرستی میں فٹوال کھیلی گئی ہے اور اس وقت گین مراد علی شاہ صاحب کے سامنے پڑی ہوئی تھی وہ بھٹو صاحب کی مغفرت کی دعا کر رہے تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا یہ جو تھوڑی بہت میٹرک تک تعلیم میں نے پائی ہے ان میں سے کوئی بھی اتنے فاصلے پہ نہیں جہاں سے کرونا ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے لیکن چونکہ یہ جیالے ہیں تو اس لیے کرونا بھی ان کے نام سے شاید بھاگتا ہے عوام ہی ٹھہرے تختہ مشق اب آپ کو دکھائیں گے نیشنل بینک آف پاکستان جو ہے تو شاید نیشنل لیکن وہاں اس نیشن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے دکھانا بھائی ذرا وہ یہ نیشنل بینک آف پاکستان کی مختلف برانچز اس پر آپ رش کا عالم دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت مختصر سا احوال ہے اس طرح کی نجانے کتنی مختلف بینکوں کی ویڈیوز مختلف جو ہیں وہ تصاویر اس وقت موجود ہیں وائرل ہو رہی ہیں یہاں کرونا کیوں کسی کو نہیں پکڑ لیتا کیوں کسی کو نہیں کٹ لیتا اس بات کا جواب اگر کوئی دے سکے تو وہ دے کرونا صرف مسجد میں ہی کیوں لوگوں کو سندھ سرکار میں سندھ سرکار کے رہتے مراد علی شاہ سرکار کے رہتے سندھ سرکار کے رہتے صرف کرونا مسجد میں ہی کیوں لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے سرکار کسی ضروری کام سے سو رہی ہے اور کرونا جو ہے وہ ہمارے سبر کو آزمہ رہا ہے میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کریم خواجہ صاحب سر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میرا انٹرو آپ نے سن لیا حضور والا عوام پر ڈنڈے برسا برسا کے ان کو سوشل ڈسٹنسنگ کا درس دیا جا رہا ہے ہمارے اداروں کی جانب سے کسی حد تک شاید بات درست بھی ہے لیکن عوضور والا یہ ڈنڈے صرف عام آدمی پر کیوں چلتے ہیں یہ ان خواص پر کیوں نہیں یہ ان سے کوئی کیوں نہیں پوچھتا کہ بھائی یہ ہم سے جو کرونا کے نام پر کر رہے ہو یہ کیا ہو رہا ہے یہاں کہاں ہے سوشل ڈسٹنسنگ یہ بھٹو کے نام پر جو فاتحہ ہو رہی تھی جو ایک اچھا کام ہے مستحسن کام ہے اس کو کون خدا نہ خواہد برا کہہ سکتا ہے لیکن سر میرا سوال آپ سمجھ گئے ہوں گے سر مسئلہ یہ کہ سائنٹیفک اور میڈیکل اور اس کے ایک اصول ہیں وہ اصول سارے انسانیت پر ہر انسان پر لاغو آتے ہیں اس میں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی اگر یہ میرے پر لاغو نہیں آئیں گے کسی اور پر آئیں گے میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جو اصول یہ جو کرونا وائرس دنیا میں جو وبا شروع ہوئی ہے اور جو چائنیز موڈل ہے اور جو ڈسٹنسنگ والا موڈل ہے وہ ہر شخص پر ہے ہر آدمی پر ہے تب بھی وہ کامیاب ہوگا اگر جو نہیں کرے گا وہ کرونا اس کو لگے گا وہ کسی مذہب کا ہو کسی پارٹی کا ہو کوئی رنگ اور نسل کا ہو یہ سب پر لاغو ہوگا اور ہماری سب کی انسانیت کی بچا اس میں ہے کہ وہ جو سائنٹیفک اور میڈیکل اصول ہیں جو کہ ڈبلو ایچو کہہ رہی ہے جو کہ ساری دنیا میں ہے تب بھی کامیاب ہوگی ہے اب یہ اگر کسی نے کیا ہے کسی نے نہیں کیا ہے تو کسی نے نہیں کیا ہے تو گلتی کی ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا کسی کو بھی اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اس طرح سے اس طرح سے ہوتا ہے تو جس طرح ڈاکٹرز نے جو گائیڈ لائن دی ہے جن جن لوگوں کو جو بھی اس پر افیکٹ ہوتا ہے اس پر عمل درامت ہونا چاہیے درست ہے سر یہ مجھے بتائیے گا سندھ حکومت کے ترجمان مرتضیٰ وحاب صاحب یہ چینی بہران کے سلسلے میں گھولے جا رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ وزیراعظم چینی بہران کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں سر صوبہ سندھ میں جس جس کے نام پر کوئی کرپشن کا کیس آیا اس کو بڑے بڑے مسندوں سے نواز دیا گیا آج بھی ایک اہم عدہ اپنے مختلف مختلف لوگوں کو دیا ہوا ہے نام بھی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کہیں گے اسرار کریں گے تو نام بھی لوں گا سانوں کی لیکن سر یہ بہتر نہیں تھا کہ اپنے سندھ کے لوگوں کو وہ جو راشن کی تقسیم کا لولی پاپ دیا تھا وہ جو اس وقت مراد علی شاہ صاحب ہم نے آئے تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ بیرون ملک سے بھی جو ہے وہ ستائی سمیٹی تھی اور کرونا کے سلسلے میں انہوں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا خود مجھے بھی جو ہے وہ ایک دھوکہ سا ضرور ہوا تھا میں نے بھی ایک دو شوز میں ان کی مدد فرما دی میں بہرحال معافی کا خاصدگار ہوں لیکن سر کیا ضرورت تھی یہ اس قسم کا باقاعدہ مزاق کرنے کی جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے سر میں آنے سے پہلے ابھی وزیراعلا ہاؤس سے تھوڑی معلومات کر کے آ رہا ہوں جو مجھے جو بتایا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی تک سارے صوبہ سندھ میں جس میں ہمارا کراچی بھی آتا ہے سارے صوبہ سندھ کے مختلف علاقے آتے ہیں ایک لاکھ لوگوں میں راشن بڑھ چکا ہے اور آنے والے دنوں میں لاکھوں لوگوں کو اور بٹے گا مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو پیسے ہیں وہ وہ بھی کروڑوں کی روپےوں کی تعداد میں چیکس کی صورت میں تھروڑ بینک اکاؤنٹس لوگوں کو ملے ہیں تو مجھے انہوں نے یہ جو بتایا گیا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور آنے والے دنوں میں جو کمیٹمنٹس جو کیبنیٹس ان نے جو وزیراعلا کی قیادت میں کی تھی تو اس پر ہم انشاءاللہ جو بھی ہم سے ہو سکے گا سر قابل ستائش ہے آپ کا جذبہ آپ نے وزیراعلا ہاؤس سے ان کو اتنی زہمت دی بلا وجہ انہوں نے اپنی اندھ خراب کر کے آپ کو بھی اتنی ساری انفومیشن دی یہ تو بہت بڑا کمال کر دی ہے سر مطلب اس پہ تو ان کے خلاف ایف آئی آر کٹی جانی چاہیے ڈھائی کروڑ کی آبادی کا صرف کراچی شہر اور اگر سندھ کی آبادی ملالی جائے تو میرے خیال ہے زیادہی ہوگی اس میں پورے ایک لاکھ لوگوں کو راشن اس پہ تو ان کو پانچ سو سال کا اقتدار میرے خیال ہے اخلاقہ نیسی دے دینے چاہیے کیونکہ یہ بھٹو والے ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے جو انہوں نے بتایا ہے کمینگ ڈیز میں یہ کروڑوں لوگوں تک جو بھی لسٹ میں جو زکاة والی لسٹ ہے ہمارے پاس یا جس طرح کیونکہ زکاة والی لسٹ گورنمنٹ آف سندھ دیتی ہے باقی جو لسٹیں ہم نے مانگی ہے جو وزیرا لاہو سے میں نے معلوم کیا مثلا وہ جو مختلف جو لسٹیں بینظیر سپورٹ پروگرام آلی ہیں دیگر جو لسٹیں وہ ابھی تک انہوں نے ہمیں نہیں دی ہے تو ہم میں جو بھی سخت ہے ہم کوشش کریں گے کہ تھرو جو ہے یونین کاؤنسل میں جو ہمارے یہ ہیں الیکٹڈ نمائندے ہیں یہ یوسی سٹارٹ پر جو ہے جو مقتعکار ہے یا ڈپٹی کمیشنر صاحب ہے تو ان کے تھروں جو ہے اور جو گورنمنٹ کے ہو یا آپوزیشن کے ایم پی ایم ایم ایز ہیں ان کو بھی لے کر ہم یہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ کریں گے رائٹ سیر یہاں چھوٹے سے بریک کو جانا ہے بریک سے واپس آتے جن کا آتا آپ سے کرواؤں گا ایک چھوٹا سا بریک سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے